بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ بھی بتائیں گے کہ بارت اس میزائل سے کیوں ڈرتا ہے اور پاکستان کی اس میزائل کے خلاف کیوں بیانبازیاں کر رہا ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا بقاعدہ آگاز کریں آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ دوستوں کو بہت آسانی مصول ہو سکے آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ دوستو آپ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے اصل حصے کی جانب ناظرین اکرام جیسا کہ آپ سب دوست جانتے ہیں کہ پاک فوج کے پاس اس وقت جدید سے جدید میزائل موجود ہیں اور ہر رینج کے میزائل پاکستان نے استیار کر رکھے ہیں بلیسٹک میزائل ہو یا پھر کروز میزائل پاک فوج میں شامل کیے جا چکے ہیں لیکن جس میزائل کے بارے میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ میزائل اپنی مثال آپ ہے پاکستان نے حالی میں جو میزائل بنایا ہے اس کا نام پاک فوج نے اب ابھی رکھا ہے اور یہ میزائل بارت اور اسرائل کو سامنے رکھ کر تیار کیا گیا دوستو اس میزائل کی شورت کو دیکھتے ہوئے دنیا بار کی ایجنسز اس میزائل کے پیچھے پڑی ہیں اور یہ جاننے کی کوشش میں لگی ہیں کہ پاکستان نے یہ ٹیکنولوجی کیسے حاصل کی اور کس ملک نے یہ ٹیکنولوجی پاکستان کو دی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ٹیکنولوجی کی سپیسیفکیشن ایسی ہیں کہ دنیا اس بات کو ماننے کو تیار نہیں کہ پاکستان نے اس طرح کی ٹیکنولوجی کا حامل میزائل خود تیار کیا ہے یہ ٹیکنولوجی بہت زیادہ جدید ہے اور دفاعی ماہرین اسے بہت زیادہ پچیدہ سمجھتے ہیں اس لیے دفاعی ماہرین اس بات کو ماننے کو تیار نہیں کہ یہ میزائل پاکستان نے خود تیار کیا ہوگا اس میزائل کی وجہ سے بھارت کے تمام حفاظتی سسٹم تقریباً بیکار ہو سکتے ہیں اور بھارت اور پاکستان کے درمیان طاقت کا توازن بھی بگڑ سکتا ہے اس لیے بھارت کو اپنی جان کے لالے پڑے ہیں اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس طاقت کا میزائل بھارت کے پاس ابھی تک موجود نہیں یہ میزائل تو دور کی بات بھارت کے پاس یہ ٹیکنولوجی بھی موجود نہیں جو کہ بھارت اس میزائل کی تیاری کے لیے کام شروع کر سکے لیکن پاکستان آرمی نے اس میزائل کو بنا کر اس میزائل کا کامیاب تجربہ بھی کر لیا ہے اور اس میزائل کو پاک آرمی میں شامل کر لیا گیا اس کے ساتھ ساتھ اس میزائل کے نئے نئے ورینٹ بنانے شروع کر دیئے ہیں تاکہ اس میزائل کی رینج اور طاقت کو بڑھایا جا سکے دوستو یہ خبر بھی آئی ہے کہ شاید پاکستان نے اس میزائل کا جدید ورینٹ یعنی کہ ابابیل ٹو بھی اسی سال تجرباتی مراحل سے گزارے گا اور کامیابی سے ہم کنار ہو کر دشمن کے سینوں میں ایک نیا خنجر گھمپے گا ابابیل ٹو کی رینج بھی زیادہ ہوگی اور یہ زیادہ مقدار میں وار ہیڈ بھی کری کر سکے گا اس کے ساتھ ساتھ اس میں ملٹی ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کی اہلیت بھی موجود ہوگی ناظرین اکرام بلیسٹک میزائل کسی بھی ملک کے دفاعی نظام کو مکمل تباہ کرنے کی صلاحیت کے حمل ہیں اس لیے اس میزائل کو بارتی اے ڈیفنس سسٹم کے لیے بڑا خطرہ قرار دیا جا رہا ہے اور دوستو یہ میزائل ریڈار کی رینج میں بھی نہیں آتا اور اسے بچ کر اپنے ٹارگٹ تک پہنچ کر اسے نستو نابود کر سکتا ہے دوستو ریڈار کا کام ہوتا ہے کہ کسی بھی میزائل کی پوری پوری معلومات مرکز تک پہنچائی جائیں لیکن یہ میزائل ریڈار کی آنکھ میں نہیں آتا اور اسے جال دے کر گزر جاتا ہے دوسرا اس میزائل کی یہ خوبی ہے کہ یہ ایک ہی لانچر سے کئی دشمنوں کو تباہ کر سکتا ہے جب پاکستان نے ابابیل وان کا تجربہ کیا تو بارت نے اس کے خلاف بہت زیادہ پراپوگنڈے کرنے شروع کر دیئے تھے اور بارت نے اس کے خلاف بہت زیادہ زبان درازی بھی کی تھی اور دنیا کو یہ باور کروانے کی کوشش بھی کی کہ پاکستان نے یہ میزائل بنا کر بارت کو تباہ کرنا ہے اگرچہ بارت کے پاس بھی اگنی سیریز کے میزائل موجود ہیں ابابیل میزائل کا مقابلہ نہیں کر سکتے بارت کو اس بات کی بھی پریشانی لاحق ہے کہ پاکستان کا یہ میزائل دنیا کے چاند ایک ممالک کے پاس ہے اب پاکستان بھی ان چاند ایک ممالک میں شامل ہو چکا ہے اور بارتی اس وجہ سے بھی پریشان ہے کہ بارتیوں کے پاس یہ میزائل موجود نہیں اور اس میزائل کو اپریڈ کرنے والے ترقی پذیر ممالک ہیں اس لیے پاکستان کے پاس یہ میزائل اس بات کی علامت ہے کیا پاکستان بھی ترقی کرنے کی پزیشن میں آ چکا ہے پاکستان کی اس صلاحیت کی وجہ سے عالمی دفاعی ماہرین اس بات کی خوج میں ہیں کہ پاکستان نے یہ میزائل کیسے اور کس ملک کی مدد سے بنایا ہے لیکن بعض دفاعی ماہرین نے اس بات کا بھی انکشاف کیا ہے کہ یہ ٹیکنولوجی چین نے پاکستان کو فراہم کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چین پہلے بھی اپنی جدید ٹیکنولوجی پاکستان کے حوالے کر چکا ہے اس لیے اس بات کا امکان بھی موجود ہے کہ یہ ٹیکنولوجی بھی چین نے پاکستان کو دی ہو پاکستان نے دو ہزار سترہ میں یہ اعلان کیا تھا کہ پاکستان کے پاس ایم آئی آر وی ٹیکنولوجی کا حامل ابابیل میزائل موجود ہے اس طرح پاکستان جنوبی ایشیا کا پہلا ملک بن گیا جس کے پاس اس ٹیکنولوجی کا میزائل موجود ہے پاکستان کا ابابیل میزائل مکمل طور پر ایم آئی آر وی صلاحیتوں کا حامل ہے اس لیے بھارت کی سکٹی گم ہو رہی ہے کہ پاکستان کے پاس اس قسم کا میزائل آیا تو آیا کہاں سے اور بھارت کے پاس اس ٹیکنولوجی کا حامل میزائل کیوں موجود نہیں پاک آرمی نے جو پہلے ابابیل کا تجربہ کیا تھا اس کی لمبائی 21.5 میٹر تھی اور اس کی گلائی 1.7 میٹر تھی اس کی رینج کی بات کریں تو اس میزائل کی رینج 2200 کلومیٹر تک ڈکلیئر کی گئی یہ اپنے سات پندرہ سو کلو گرام وطنی وارہیڈ بھی کری کر سکتا ہے اس میزائل میں ایک وقت میں آٹھ وارہیڈ رکھے جا سکتے ہیں لیکن پاکستان نے دیکھا کہ اس میزائل کی رینج پاکستان کی ضروریات کو پورا نہیں کرتی تو اب پاکستان اس میزائل کی رینج بڑھانے کے لیے تجربہ کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر بھی گردش کر رہی ہے کہ اسی سال پاکستان ابابیل ٹو کا بھی تجربہ کرے گا یہ میزائل جسامت میں بھی ابابیل وان سے بڑا ہے اور اس کی رینج بھی ابابیل وان سے زیادہ ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ابابیل کی نسبت زیارہ وارہیڈ کیری کرنے کی صلاحیت بھی ہوگی اس میزائل کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ دس وارہیڈ کیری کر سکے گا بعض ریپورٹوں کے مطابق اس کے اندر بارہ وارہیڈ بھی رکھے جا سکیں گے دوستو یہ ایک اہم بات ہے کہ اس میزائل کی رینج دو ہزار ساتھ سو کلومیٹر تک ہو سکتی ہے جو کہ بارت کے ہر کونے کو نشانہ بنا سکتا ہے اور صرف بارت کو نہیں بلکہ اسرائیل کو بھی نستو نابود کر سکتا ہے بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ میزائل مختلف مقامات کو ایک ساتھ نشانہ بنا سکتا ہے اس میں ایک سب سے اہم اور قابل گور بات یہ ہے کہ پاکستان کے اس میزائل کے ذریعے ایٹمی حملہ بھی کیا جا سکتا ہے پاکستان اس میزائل کی رینج کو زیادہ کرنا چاہتا ہے اس کی ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ میزائل اسرائیل کو بھی نشانہ بنا سکے اور دوسرا یہ میزائل کسی بھی ڈیفینس سسٹم کو جال دینے کے لیے بہت زیادہ مشہور ہے اور اگر اس کی رینج زیادہ ہوگی تو یہ زیادہ دشمن کو نقصان پہنچا سکے گا پاکستان اس کی رینج دو ہزار ساتھ سو کلومیٹر بھی اسی لیے کر رہا ہے کہ بھارت جو دفاعی نظام روس سے حاصل کر رہا ہے وہ صرف چار سو کلومیٹر تک ہی حفاظت کر سکتا ہے اس کی رینج سے بچنے کے لیے پاکستان نے اس میزائل کی رینج کو زیادہ کیا ہے اگر پاکستان اس میزائل کو لانچ کرتا ہے تو یہ میزائل بھارتی دفاعی نظام سے بہت دور رہے گا اور اب ابیر میزائل اس نظام کے سامنے سے گزرتا ہوا بھارت کو نستو نابود کر دے گا پاک آرمی نے اس بات کا بھی اعلان کیا ہے کہ دو ہزار اکیس میں پاکستان اپنے کئی نئے میزائلوں کا تجربہ کرے گا امریکہ نے بھی ایک رپورٹ میں اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ پاکستان نے اب ابیل ٹو کا تجربہ کرنا ہے اور اس طرح پاکستان نے اس کی تیاری مکمل کر لی ہے اور اب پاکستان اسے جائل ٹیس مراحل سے گزارے گا دوستو ابھی تک کی اپ ڈیٹس کے لیے اچھنا ہی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ناظرین اکرام ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نکے پاکستان